بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خواتینوں حضرات پروگرام مواشا لے کے جواد شمسی آپ کی خدمت میں حاضر ناظرین پوری دنیا میں گلوبل ویلج جو ورڈ استعمال ہوتا ہے اس کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو لگتا ایسے ہے کہ کچھ ایسے سینٹیمنٹس کام کر رہے ہیں دنیا میں یا ایسے ہاتھ کام کر رہے ہیں جو پورے میڈیا انڈسٹری کو کیپچر کیے ہوئے ہیں اور اس طرح کا انداز اپنایا جا رہا ہے کہ لکیر کے فقیر بن کے جو موضوعات شاید کسی بھی سوسائٹی کو فائدہ نہیں دے سکتے انڈیویجیلز کا مفاد کے لیے تو وہ ہو سکتے ہیں ان کو ڈسکشن کے اندر لائے جاتا ہے اور آپ ٹی وی آن کرتے ہیں آپ ریڈیو آن کرتے ہیں آپ کوئی اخبار اٹھا لیں ان کے اوپر ایشوز ہوں گے تمام سیاستدانوں کی تصاویر ہوں گی یا ایسے واقعات ہوں گے جن کو سانحہ کے طور پہ ہم کہہ سکتے ہیں تو ایک آدھ دن کی کبرش ہو جائے گی یا سیاسی طور پہ آپ دیکھیں تین چار پانچ چھ سات آٹھ دس نام آپ کو نظر آئیں گے جی عمران خان نے یہ کر دیا فلان نے یہ کر دیا نواز شیف نے یہ کر دیا مریم نواز وہاں جا رہی ہیں بلاول وہاں جا رہے ہیں عوام جائے بھاڑ میں عوام کا کیا حال ہو رہا ہے عوام کی روٹی پک رہی ہے نہیں پک رہی ہے عوام کے بچوں کو تعلیم مل رہی ہے نہیں مل رہی عوام کی صحت کیسی ہے عوام کا کرونا کیا حال کر رہا ہے روزگار کیا حال کر رہا ہے اس کی کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے اچھا ساتھ ساتھ یہ ضرور ان کے اوپر ہم ڈسکشن کبھی کبھی کرتے رہتے ہیں نہنگائی کے حوالے سے بھی بولتے ہیں لیکن ایسے ایشوز اس سوسائٹی میں موجود ہیں آپ نے کبھی اس پہ بات نہیں کی ہوگی کہ کتنے غریب والدین ہیں جن کی بیٹیوں کے سر میں چاندی آگئی اور غربت کی وجہ سے وہ اپنی بچیوں کی شادی نہیں کر سکے کتنے بچے ایسے ہیں جو نشے کی وجہ سے اڈکشن کی وجہ سے جو ہے وہ اپنے والدین کی تاریخیوں کو گھر کے چولے کو دوبارہ جلا نہیں سکے اور روشنیاں دوبارہ گھر میں نہیں لاب سکے اسی طرح ہم نے دیکھا کہ وہ حیوان جو چھوٹی بچیوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں اور آج کل تو کیسز بڑھتے جا رہے ہیں ان کے ہوپر اس وقت بات ہوتی ہے جب واقعہ ہو جاتا ہے ایسا کیوں نہیں ہے کہ ہم کم اس کم ہفتے میں کوئی بھی ٹیلیوین چینل ہو کوئی بھی ریڈیو ہو یا کوئی بھی اینکر پرسن ہو اپنا ایک پروگرام معاشرے کی ویل فیر کے لیے اپنا معاشرے کی خدای خدمتگار کے طور پر میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا کام سار انجام دے کہ تربیت کے لیے ایک پروگرام ضرور کرے تو میں نے سوچا کہ کم اس کم میں ویسے بھی پہلے بھی ان ٹرافکس پہ بات میں کرتا رہتا ہوں لیکن میں نے اسپیشلی اس کے اوپر سوچا کہ کم اس کم ایک آدھ پروگرام جو ہے وہ ویکلی کرنا چاہیے اور اس کو میں نے آغاز اس کا کر دیا ہے اور میں آج کے پروگرام میں جو نشاور چیزیں ہیں جن کا استعمال ہماری سوسائٹی میں بڑھتا جا رہا ہے جس میں ہیرن ہے جس میں کوکین ہے جس میں شراب ہے جس کی ایڈکشن بچوں کو ہو جاتی ہے اور خصوصا نوجوانوں کو جو ہے وہ ہوتی ہے اور والدہ ان کے خواب جو ہیں وہ چکنا چور ہو جاتے ہیں اور نوجوان اپنی آنے والی نسلیں اور اپنے آپ کو تباہ حال کر لیتے ہیں سڑکوں چوراہوں پہ ایسے نوجوان آپ کو نظر آئیں گے بڑے بڑے شہروں میں اسلام آباد میں جو ہے وہ ایڈکس آپ کو نظر آئیں گے اور ایڈکشن جو ہے وہ لوگوں کو موت کی طرف آہستہ ایسا لے جاتی جا رہی ہے یہ ایسا کیوں ہے ہم نے جب فیکشن فگرز کے اوپر غور کیا تو ہمیں یہ پتا چلا کہ کم از کم اس وقت پاکستان میں سات اشاریہ چھے ملین لوگ جو ہیں اس نشے کی بیماری میں مبتلا ہیں اس میں سیونٹی ایٹ پرسنٹ جو ہیں وہ مرد حضرات ہیں اور ٹونٹی ٹو پرسنٹ جو ہیں وہ فی میل ہیں یعنی خواتین ہیں اس میں اور خصوصا یہ جو علت ہے یہ جو عادت ہے یہ جنسٹیز سے تعلیمی اداروں سے اس کو شروع کیا جاتا ہے اور کھلے عام بہت سے پوائنٹس ہیں پروگرام میں آج ان کی طرف ہم نشاندہ ہی کریں گے جن جہاں یہ نشا کھلے عام بکتا ہے اور لوگوں کا جو ہے وہ مستقبل تباہ کیا جا رہا ہے اس پہ میں بڑے دنوں سے سوچ رہا تھا کہ اس کے اوپر کام کیا جائے بات بھی کی جائے اور میں یہ آج عظم کرتا ہوں کہ ہم اپنے چینل کے پلیٹ فارم سے یہ آغاز کر رہے ہیں تو ہم صرف اور صرف بات ہی نہیں کریں گے اس پہ عملی اقدام کے لیے حکومت کو تجاویز دیں گے اور وہ تجاویز یقیناً قابل عمل ہیں اور حکومت کو اس کے اوپر کام کرنا چاہیے جہاں میڈیا کی ضرورت ہو کم از کم میرے جیسے لوگ موجود ہیں وہ اس میں بڑھ چڑھ کر ساتھ دیں گے ان تمام موضوعات پہ آج گفتگو کریں گے شریک گفتگو میرے ساتھ ہوں گی محترمہ سیما ناس صاحبہ پی ٹی اے سے تعلق ہے بہت دنوں سے خصوصاً یہ بار بار مجھے کہہ رہی تھی کہ اس کے اوپر شمسی صاحب آپ ضرور شو کریں پلٹیکل شو آپ کرتے رہتے ہیں تو میں ان کا شکر گزار ہوں کہ اس بہت ہی اہم موضوع کی طرف انہوں نے نشان دے کی ہے بہت شکریہ جی اسیما صاحب آپ پروگرام میں تشریف لائیں ان کے ساتھ تشریف کرتے ہیں برگیڈیر لیاکت علی تور صاحب یہ ہمیشہ ہی میروانی کرتے ہیں ہمارے بلانے پہ تشریف لے آتے ہیں عزت بخشتے ہیں ہمارے پروگرام کو پرونک بخشتے ہیں ان کو بھی میں ویلکم کرتا ہوں پروگرام میں اور ان سے بھی آج تجاویز لیں گے کہ اس کو کس طرح سے ٹیکل کیا جا سکتا ہے حکومت پاکستان کو کون سے اقدامات اٹھانے چاہیے اور سوسائٹی کو اس کے اوپر کیا کام کرنا چاہیے بہت شکریہ جی تور صاحب آپ پروگرام میں تشریف لائیں ان کے ساتھ تشریف لائیں جناب کرنل ریٹائرڈ آلی جا یوسف صاحب ان کا چکہ کام رہا ہے ایسا کہ اس کے اوپر ان کو عبور ہے اس تمام موضوع کے اوپر تو ان کو سپیشلی آج میں نے دعوت دی ہے ان سے ہم پروگرام کا آغاز کریں گے ان کی طرف چلتے ہیں جناب بہت شکریہ آپ تشریف لائیں پہلے تو شکریہ جناب یہ بتائیے کہ یہ جو کتنے الارمنگ ہیں یہ جو فیکشن فگرز ہیں آپ اس کے اوپر کیا سمجھتے ہیں کہ جی پاکستان میں ہمیں کتنی جلدی اس کے اوپر قابو پانے چاہیے تاکہ نوجوان نسل جو ہے ان تمام علت سے ان تمام آتکوں سے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شمسی صاحب سب سے پہلے تو میں یہ اپریشیٹ کروں گا کہ آپ نے اپنے پروگرام معاشرے کے ذریعے معاشرے کے ایک ایسے انوان کو چنا ہے جو کہ اس وقت اڈریس کیا جانا سب سے ضروری ہے کیونکہ یہ ہمارے فیوچر کا سوال ہے اور اس وقت لیٹس ٹیٹسٹسٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پاکستان میں ینگسٹرز ہیں وہ ایک الارمنگ ریشو سے بڑھ رہی ہیں اور ہر سال تقریباً جو ہے وہ فورٹی فور ٹنز آف ڈرگز مختلف ڈرگز جو ہیں وہ یوز کی جاتی ہیں اور آٹھ لاکھ لوگوں کا مزید جو اس وقت پریزنٹلی اس وقت ہیں اس میں اس علت میں مقتلع ہیں اس وقت آٹھ لاکھ لوگ اور ایج جو ہیں ان کی پندرہ سال سے لے کے چونسٹھ سال تک اچھا پندرہ سال سے کم عمر کے بھی کچھ بچے بیچ میں اس کا وکٹم بن جاتے ہیں اور یہ ایک بہت آنفورچنیٹ سیچویشن ہے اس کو کنٹرول کیا جانا بہت ضروری ہے اور جتنا جلد کیا جائے یہ اتنا اچھا ہے ہرون ہمارا ہمسایہ ملک آفغانستان جو ہے سیمٹی فائٹ پرسنٹ پوری دنیا کی جو ہرون پروڈکشن ہے وہاں سے ہوتی ہے اور اس سے زیادہ آنفورچنیٹ بات یہ ہے کہ جو اس کا میجر روٹ ہے ڈسٹریبیوشن کا وہ پاکستان سے ہو کے گزرتا ہے جو فال آف کابل ایک ٹریجک انسیڈنس والز کے بعد پاکستان کو تحفے میں مزاق کیا جاتا تھا کہ تین چیزیں ملی ہیں ایک افغانی ایک کلیشن کوف کلچر اور ایک ہرون کلیشن کوف کلچر کافی حد تک کم ہو گیا افغانی الحمدللہ واپس جا کے سیٹل ہو گئے مگر یہ ہرون جو ہے یہ چلتی جا رہی ہے اور بڑھتی جا رہی ہے صحیح اس کا صد باب کرنا اس کو روکنا بہت اہم ہے ابھی اس کے بہت سے فیسٹ سے ہمیں کچھ سوشل فیملی اور جو ہے سیبل سیکٹر آپ کہہ لیں وہاں پہ افرٹ کرنی پڑے گی اور گورنمنٹ کو بھی اس پہ بہت افرٹ کرنی پڑے گی سال دٹھ سال پہ لے جو ہے گورنمنٹ نے اس پہ افرٹ شروع کی ٹھیک ہے مگر پکڑے کون سے گئے جو آگے جو سپلائر ہیں جو جا کے بیچ رہے ہیں یا یوز کر رہے ہیں اب دیکھیں لاہور میں اگر ایک پڑیا پہنچتی ہے تو کہاں سے وہ شروع ہو رہی ہے افغانستان سے ٹرائبل ایریا کروس کر کے پشاور ارٹک پنڈی اسلام آباد لاہور اور سبسیکونٹلی آگے کراچی کراچی میں بہت یوزر ہیں ٹھیک وہ پہنچ کیسے رہی ہے تو مسئلے کا حل اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم بڑے ریکٹس کو نہیں پکڑتے اگزیمپلری پنشمنٹ نہیں دیتے اور ایک ایسا ہم سسٹم نہیں قائم کرتے کہ اس کی ڈسٹریبیوشن سمگلنگ وہ رکھیں یعنی روڈز کو پکڑیں روڈز کو پکڑیں ٹھیک ٹھیک ہے مچھلیاں پکڑنے کی بات نہیں ہے مگر مچھ کو پکڑنا پڑے گا صحیح جو کہ سب کے پیچھے ہے اس کے علاوہ جو ہمیں اپنے انفرادی طور پہ اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے دیکھیں ابھی ہم بات کر رہے تھے ایک سو موٹو بھی لیا دوہزار انیس میں سپریم کورٹ کی چیف جسٹس صاحب نے کہ یونیورسٹریز اور کالجز میں اور سکولز میں بہت تیزی سے یہ پھیل رہا ہے اور ریسنٹلی ہماری لال فورسنگ ایجنسی ایسے شوہید ہمارے پاس موجود ہیں کہ کچھ فوراں غیر ملکی دشمن ایجنٹس کو بھی پکڑا جن کا صرف پرپس یہ تھا کہ کالجز سکول اور یعنی پاکستان کی نوجوان نسل کو اس طرف لگایا جائے اچھا اس میں میں آگے بھی آپ سے سوال کروں گا تور صاحب اپنا کرنل صاحب نے فیکسن فگر کے اوپر بات کی یہ بہت الارمنگ ہے کہ اتنی بڑی تعداد اور پھر اتنی بڑی سپلائی چین کیونکہ اتنے زیادہ لوگوں کو سپلائی فراہم کرنا اور کسی گراس روٹ لیول پہ میں پڑی واضح بات کروں گا قانون نافذ کرنے والے اداروں کی مدد کے بغیر بلکل ناممکن ہے آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو یہاں پہ مدد فراہم ہو رہی ہے اور یہاں ان کا ساتھ دیے جا رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی میں چونکہ این ایف میں رہا ہوں تو میں اس بات کو سمجھتا ہوں جو سات اشاریہ چھے ملین کا فگر ہے یہ جب میں ریٹائر ہو رہا تھا تو اس وقت بھی یہی فگر تھا ٹھیک تو اگر اب بھی یہی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کم از کم ہم روکنے میں کامیاب ہو گئے ٹھیک بڑا نہیں ہے پھر یعنی ہوپولی تو یہ ٹھیک ہے کہ افغانستان میں بہت بڑی مقدار میں افیون کی کاش ہوتی ہے اور وہ اس میں سے پچھتر فیصد دنیا کی جو افیون ہے بلکہ اٹھتر فیصد تک جو ہے وہ یہاں بنتی ہے اور پھر یہاں سے پاکستان کے رستے اس کا پنتالیش فیصد جو ہے وہ پاکستان کے رستوں سے سمگل ہوتا ہے یا تو زمینی راستوں سے ایران ترکی افغانستان ان رستوں سے جاتا ہے اور جو پاکستان کے رستے ہیں اس میں سے یہ سمگل ہو کے سن اور بلوچستان کے راستوں سے ساحل تک جاتا ہے اور اس کے خلاف این ایف اور تمام پاکستان کی ایجنسیاں کنٹرول اف نارکوڈک سبسٹنس ایکٹ نائنٹی سیون کے تحت متحرک رہتی ہیں یہ ایکٹ اگر آپ پڑھیں تو اس میں تمام لائن فورسمنٹ ایجنسیز کو حکم دیا گیا ہے ان کی ذمہ داری ہے کہ منشیات کے خلاف کاروائیاں کریں اور اس سے بچائیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بنیادی وجوہات کہ کیوں لوگوں کا رجحان اس طرف جاتا ہے وہ معاشرے کی ناہمواریاں امیدوں اور غریبوں کے درمیان فرق جس کے نتیجے میں مایوسی پھیلتی ہے اور معاشرے کے اندر انصاف کا فقدان فقدان جب معاشرے میں انصاف نہ ہو اور دوسری بات ایک اور بھی ہے کہ ہماری قدروں کا ٹوٹتے چلے جانا جس کی اوپر ڈاکٹر اسرار نے بھی بہت کچھ کہا اور بہت سارے دوسرے ہمارے مذہبی رہنما بھی کہتے رہتے ہیں ہمارے ہاں کچھ مذہب کی تعلیم سے اور اپنی روایات سے ہم ہٹتے چلے جا رہے ہیں گوادی ہم نے جو اسلاف سے میراس پائی تھی سرگیہ سے زمین پر آسمانے ہم کو دے مارا واہ ایک دوسرے اور وجہ بھی ہے کہ اسلام کے خلاف جو آپ کہلیں سلیبی سہونی طاقتوں اور غیر اسلامی طاقتوں میں اب ہندو طوا بھی اس میں شامل یہ ایک یلغار ہے اور اس یلغار میں اگر وہ آپ کو کھلے عام آپ نے نیوکلئر طاقت حاصل کر لے تو آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تو اب پھر ففت جنریشن وار ہے جس میں دیمک کی طرح اندر سے آپ کے معاشرے کو کھوکلا کرنا ہے آپ کے نوجوانوں کو مقصدیت والی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان سے پرے کرنا ہے مایوسی کا شکار کرنا ہے اور ان کو ایک رستہ دکھانا ہے کہ تم چونکہ بس نہیں چلتا اس قسمت پہ اور اس مایوسی پہ اور میند کرنے کا رستہ کٹھن اور دشوار ہے اس لیے اور میند سے حق بھی ملتا اس لیے یک گنا یہ بالکل صحیح بات کی آپ نے کہ میرٹ جہاں نہاں ہو وہاں پر نوجوانوں میں مایوسی کا پھیل جانا ایک عام بات ہے وہ کیا حافظ نے کہا تھا کہ یعنی جہاں پہ بلبل کو کوئے سے کم اہمیت حاصل ہو تو اس دیار پہ ہما کو بھی کہا کہ سایہ مت کرو اب جہاں نائنصافی ہے جہاں میرٹ نہیں ہے وہاں مایوسی پھیلتے ہیں مایوسی کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ وہ بچے جن کی عمر چار سال ہے وہ سمد بانگ سونگتے ہیں بھوک کم لگتی ہے سمد بانگ سونگنے سے ایک بہوشی تاری ہو جاتی ہے تو آپ کا یہ پروگرام میں ٹاپک جو آپ نے رکھا یہ بہت اچھی بات کی لوٹ جاتی ہے ادھر کو بھی نظر کیا کیا تو ادھر کو نظر ہماری کم لوٹی ہے اس کو معاشرے کی پوری نظر کو لا انفورسمنٹ ایجنسیاں جو بھی کریں وہ اپنا مشن پورا کریں لیکن جب تک معاشرے کے اندر معاشرے کے بڑوں اور گھروں کے اندر خاندان کے اندر یہ احساس ہو جاگر نہیں ہوگا کہ ہمیں اس سے اپنے بچوں کو بچانا ہے اپنے نوجوانوں کو صحت مند تفریقی طرف ڈالنا ہے ورنہ وہ اس نشے کا شکار ہوتے چاہے اچھا دوسرا یہ ہے کہ سیما صاحبہ چونکہ آپ ایک پولٹیکل شخصیت ہیں اور سوشلی بھی آپ بڑی ایکٹیو ہیں سوشل وقت بھی آپ بہت کرتی ہیں آپ کا گراف سوٹ لیول تک لوگوں سے خواتین سے گھریلو خواتین سے برکنگ وومین سے بچوں سے بچیوں سے کالجز میں ایک رابطہ رہتا ہے تو مجھے یہ بتائیے کہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا سوسائٹی کا ایسا سیگمنٹ ہے یا کیا سوسائٹی کے ایسے مسائل ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان جو ہے یا بچے بچیاں جو ہیں وہ اس نشے کی طرف رابع ہو رہے ہیں شمسی صاحب سب سے پہلے تو والی بات جو سب نے کی کہ آپ کو اپریشیٹ کریں گے کہ آپ نے مہت قیمتی ٹاپک یہ بسکس کیا اور میں نے مجھے اب وہ یاد نہیں آ رہا کہ یہ بات کس نے کہی تھی کہ اگر کسی قوم کو تباہ کرنا ہے تو اس کی نوجوان نسل میں بے رہ روی پھیلا دو تو ہم بالکل اسی ڈگر پر چل پڑے ہیں اور نوجوان نسل آپ یقین کیجئے کہ میں نے اس ٹاپک پر بہت ریسرچ کیا یونیسٹریز میں کالجز میں ایور آف سپورز میں یہ چیز اتنی بڑھ چکی ہے کہ پہلے سے بلڑکوں تک تھی اب دکھ دکھ اور درک کی بات ہے کہ اس میں بچیاں اور خواتین بھی شامل ہیں یعنی خواتین وہ جو بچیاں تھیں ان کی شادیاں ہو گئیں اور ان کے بچے ہو گئے بڑ ابھی تک وہ اس ایڈکشن پر موجود ہیں یہ میں نے پرسنلی ریسرچ بھی کیا اور ان خواتین سے بھی جا کر گیا اور اچھا سوال ہم یہ بھی رکھیں گے آج کے پروگرام میں دوسرے مہمارنے گرامی بھی سن لیں کہ ضروری نہیں کہ غریب آدمی اس میں جن کی رسائی بہت زیادہ ہے اور امیر مہنگا نشاہ کرتا ہے غریب سستا اور پھر میں بات کروں گی آلی جا صاحب سے آپ نے پہلے تو مجھے کہا ریٹائرڈ پہلے تو مجھے اس پر اطلاف ہے فوجی کبھی ریٹائرڈ نہیں ہوتا اور آلی جا صاحب کی بہت رسائی ہے اس ٹوپک پر میں آپ سے ارس کرتی چلوں گی کہ جب خواتین اس ایڈکشن پر آتی ہیں تو پھر ان کے بچے جو مدر فیٹ پر ہوتے ہیں یہ یقین کیجئے کہ وہ بھی اس طبائی کے یعنی منٹلی طور پر وہ بھی ڈاؤن ہو جاتے ہیں تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ ایشو آپ نے ریس کیا ہے یونیسٹی اور کالیج میں سپلائی کہاں سے آ رہی ہے آپ بلیب کریں جب میں نے اسے بھی ریسرچ کی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے ایسے لوگ جو جھگیوں میں آباد تھے وہ اس کے سپلائر تھے یعنی انہوں نے اپنے آپ کو کیمفلج کیا ہوا ہے اور بیسیکلی ان کے پتہ نہیں کتنے ایک ایک اکاونٹ ہوں گے بینک اکاونٹ ہوں گے اور کس لیول پر وہ کس سیاست دان سے ملتے ہوں گے ہمارے ماشاءاللہ سیاست دان بھی بہت عظیم لوگ ہیں جن کے گاڑیوں سے 20-20 کلو ہیرون برامت ہوتی ہے اور پھر بھی وہ چھوٹ جاتے ہیں تو اس میں ایک جوڈیشری کا قصور بھی بہت اہم ہے آپ دیکھئے کہ جب اس طرح کی نشائیوں کے کیسز یا ان کے جو پکڑے جاتے ہیں ان کے کیسز جب جوڈیشری میں جاتے ہیں تو وکلا حضرات ان کو ڈیفن ہونا تو اپنی فیس لے ہیں تو ان کو ڈیفنڈ کر کر ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور وہ کل کو پھر اسی سوسائیٹی میں جا کر پھر وہی کام شروع کر دیتے ہیں تو میرا پچھلے دنوں ایک سیم صاحب سے میری ایک میٹنگ ہوئی ہمارے چائیل پرٹیکشن ڈیپارٹمنٹ کے درائپنس سے تو میں نے ان سے یہ ریکویسٹ کی کہ یہ جو نشائی والے ہیں ان کا اور جو ریپسٹ ہیں یہ جو آپ نے ابھی ذکر کیا یہ جو یہ ایڈکشن ہے نا یہ بھی ایڈکشن ہے ان کا ڈیٹا رکھا جائے دیکھیں ہماری گورنمنٹ کی نلائکی پچھلی گورنمنٹ کی کیا تھی کہ ان لوگوں کا ڈیٹا ہی نہیں تھا اب اگر ان کا ڈیٹا ہمارے پاس آ جاتا ہے تو ایک کیس جب وہ پہلے اس میں انوال ہوگا اس کے خلاف ایف آئردہ جوگی چاہے وہ جوڈیشری اس کو چھوڑ چکی ہے عدالتوں سے وہ فارغ ہو چکا ہے بٹ اس کے ڈیٹا میں ریکارڈ پڑا ہوگا تو اگر وہ دوبارہ کسی کیس میں انوال ہوتا ہے اور اس کو ڈیٹا سے کلیکٹ کیا جاتا ہے تو دوسری بار اس کو مر چھوڑنا جائے لیکن چائنا میں کیا ہے پہلی بار نہیں چھوڑنا چاہیے چھوڑ جاتے ہیں میں یہی تو ارز کر رہی ہوں کہ جوڈیشری سسٹم ہمارا اتنا کمزور ہے کہ وہ اپنے وقلہ حضرات کے طرح چھوڑ جاتے ہیں اچھا یہاں جو مرگیریٹر تور صاحب نے بات کی کہ ہمارا جو ایک دوسرے کے ساتھ قدریں ہیں جو خاندانی نظام ہے جو رابطے ہیں اچھا میں اس کو پیشے وردی ہوں نہیں ستنے ذرا میری سوال سن لیں سوشلی جو آپس میں ریلیشنشپ تعلقات جو ہمسائیوں کا ہمسائیوں سے دوستی محلے داری اب اس کو میں جانتا ہوں چونکہ میرا بھی تعلق گاؤں سے ہے تو اگر گاؤں میں ایک برا شخص یا ایک بری عورت یا کوئی شخص پائے جاتا تھا تو سارے گاؤں کو پتا ہوتا تھا وہ نشاندہی بچوں کو کرتے تھے کہ یہ خدا نخواستہ توبہ استغفار میں یہ بچے باز ہے یہ اپنا زانی ہے یہ شرابی ہے یہ نشہی ہے یہاں سوسائیٹی کا جو سیگمنٹ ہے اس وقت وہ شناخت کرنے میں ناکام ہے بچے کو بتانے میں ناکام ہے کس سے بچہ مل رہا ہے کس جگہ جا رہا ہے ہمیں کچھ پتا نہیں ہے یہ بھی ایک ایلیمنٹ ہے بچے نے تو جناب پیدائش کی پانچ سال کے بعد کہنا ہوتا ہے کہ مجھے تو ساپریٹ کمرہ کیا ہے یہ بچوں کو جو آئیسولیٹ کر دینے کا زمانہ آگیا ہے یہ بھی یقینی بات ہے کہ اس کا بہت بڑا کاس ہے کہ بچہ بیٹوں میں کیا کر رہا ہے ماں باپ کو کچھ علم نہیں ہوتا ہے مجھے گاڑی ایلیدہ چاہیے اب جو میں نے آپ کو بتایا کہ جو میں نے ریسرچ کیا اس میں میں نے یہ بھی نوٹ کیا کہ یہ ایک سٹیٹس سیمبل بھی بان چکا ہے بچوں میں لڑکوں میں لڑکیوں میں کہ اگر وہ ایڈکشن پر ہے تو ایک سٹیٹس سیمبل ہے مجھے بھی سموک کرنا ہے مجھے بھی یہ چیز لے ہیں بہت بہت خطورت بات کی یہ ایک بہت سیگرٹ پینا فیشن کے طور پر فیشن کی وجہ سے وہ آگے بڑھ جاتا ہے آپ جو روٹ ہے آپ کی وہ سموک ہے وہ سیگرٹ ہے بلیو کریں یہ لڑکے سٹارٹ کہاں سے ہوتے ہیں میں نے آپ کو کہا کہ میں نے اس میں بہت ریسرچ کی ہے یہ لڑکے ہمیشہ سٹارٹ کرتے ہیں سموک سے سیگرٹ سے ایک پی رہا ہے دوسرا کہے گا پی کے دیکھو بڑا مزے کا ہے تو سٹیٹس سیمبل ہے کہ لڑکا پی رہا ہے تو دوسرا کہے گا یہ تو بڑی غلط بات ہے اچھا ایک اور یہاں پہ بڑی اچھی طرف آپ بحث لے گئی ہیں کہ میں نے یہ بھی سونا ہے کیونکہ میں بھی جب سٹیٹس سے ملتا ہوں یا میری بات ہوتی ہے یا یونیسٹیز میں جانے کا اتفاق ہوتا ہے یا ہمارے پاس انٹرنیز ہوتے ہیں جو ہمارے سٹیٹنٹ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی اگر ہم ایسا عمل نہیں کرتے یونیسٹی میں تو بچے ہمیں کیک کیک لفظ کہہ کے چھیڑتے ہیں بلکل ٹھیکا اور پھر وہ ہمیں مجبوراں وہ سوٹا لگانا پڑتا ہے کہ میں نے کیک نہیں یہ ہی سٹارڈ کیک کی اسطلاح مجھے نہیں پتا کیا ہے یہ کیوں ایسا ہے اتنی ڈیٹیل میں تو میں بھی نگل کی لڑکوں سوٹ نہیں سوٹ بھی یا اس کو نا جیسے مردانگی سے جیسے زنانہ یا پرانے زمانے میں مجھے یہ نظر آسکتا ہے برگر فیملی جیسے ایک مشہور ہے برگر فیملی شاید اس کا یہی انیس کی طرف انڈکیشن ہو بٹ دک کی بات ان بچیوں کی ہے بلیف کریں بچوں کی بھی اور بچیوں کی بھی دونوں بھی لڑکوں کا اپنا فیوچر تباہ کرنا اور لڑکوں کا اگلا خاندان تباہ کرنا دونوں طرف تباہی ہے تو میں آپ کو یہاں تھوڑا سا بتاؤں کہ ہماری حکومت نے کیا کہ دیفینیٹی یہ ہمارے آپ کے ویورز بہت زیادہ سوال کر رہے ہیں ان کے دماغ میں کہ حکومت میں آپ حکومت میں ہیں آپ نے ارزانہ سناولہ پہ جالی منشیات ڈال کے اس کو پکڑا وہ جالی نہیں تھا اچھا اب میں آلی جاہ صاحب کی بات پہ آ جاتی ہوں کہ جی وہ افغانستان سے جو سپلائف ہو رہی ہے ایک تو جو سب سے اچھا ہمارا کام ہم نے نہیں کیا یقین ہے ہماری حوج نے کیا وہ یہ ہے کہ افغان بارڈر جو پہلے نہیں تھا اب وہاں پہ افغان بارڈر آپ نے ہمارے ایک دوست ہیں ہمارے ایک دوست ہیں تاہر ملک وہ اگر پروگرام دیکھ رہے ہو میں نے کئی دفعہ آپ کے ساتھ پروگرام میں بھی ان کو بلایا تھا سینئر جنرلسٹ ہیں وہ ان کی چھیڑ ہے فوج کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ کی بات کر لے ہیں تو وہ چھیڑ جاتے ہیں اور پڑی بڑی اور سخت باتیں کرتے ہیں میری فوج میری چھیڑ ہے حکومت آپ نے مجھے چھیڑ دیا اب مجھے بتائیں جو حکومت خود کہے کہ دی اپنا بھنگ کی کاش کرو جو حکومت خود کہے کہ فلان نشے کی کاش کرو اور اس سے ہمیں منافع ہوگا تو ذرا یہ ذرا کرائیں لی اور پھر پھر مجھے بتائیں ذرا رانہ سناولہ کے بیس کلو کی آپ نے بات کی ہے وہ بیس کلو ایک کلو بھی پکڑا جائے نا جب اس سے انویسٹیگیشن ہوتی ہے انسپیکٹر سامنے بیٹھ کے وہ سامنے رکھ کے پوچھتا ہے ترکل کتوں آئیے تری چین کیڑی ہے کون ترنل شامل ہے آپ ایک بندے کو پکڑ کے اس کے اوپر بیس کلو ڈال کے جب جاج کے سامنے لے کے آئیں گے تو جاج پوچھے گا کہ اس کے باقی ساتھی کدھر ہیں جنہوں نے اس کو سپلائی کی تھی وہ روٹس کون سے ہیں میرے جو علم میں ہے وہ بات یہ کہ غالباً پانچ یا چھے کوئی ایک فگر ہے کہ اس کے بعد بیل نہیں ہوتی مجھے تو نہیں سمجھ پاؤ کی بیل نہیں ہوتی ان کی بیل بھی کیسے ہو گئی پہلی بات تو یہاں پہ اسی لئے بیل ہو گئی پائم منسٹر کا قصور تو نہیں ہے جی اداروں کا قصور ہے دیکھیں ادارے یہ کام کریں گے یہ ہمارا کام نہیں ہے یہ جوڈیشری کا کام ہے یہ نیب کا کام ہے یہ اپڈی آر کا کام ہے ہمارا پرائم منسٹر کا کام نہیں ہے کہ وہ ان کا کام صرف اتنا ہے بس سینا صاحبہ اس کو آپ یقینی بنائیں نہیں آپ اس کو یقینی بنائیں میری اپیل ہے عمران خان صاحب سے آپ کی حکومت سے جب تک آپ کی حکومت ہے اس کو یقینی بنائیں کہ ایسے مسائل جو ہیں یہ مسائل جو آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں ان کو جو ہے وہ سیاست کی نظر نہ کر اچھا ہم نے کیا کیا بلکل دروس فرمایا ہم نے کیا کیا کہ پہلے آپ کا یہ ادارہ نارکو ٹیسٹ سووے کے لیول پر کیا ہے اس کو یقینی بنائیں آپ کا یہ دپارٹمنٹ سووے پر کام کر رہا ہے سووے پر پروvinçal پر آ گیا تو یہ باقی اب دستٹ لیول پر بھی کام کرے گا تو اس چیز کی سب سے زیادہ امپورٹنٹس ہے کہ آپ کا ایک دپارٹمنٹ کہ ہر یونیسٹی میں وہ وزٹ کرے ہر سکول لیول پر وزٹ کرے اور ایک اور امپورٹنٹ کام جو ہم لوگو نے کیا وہ یہ کیا ہے کہ آپ کے کسی یونیسٹی میں کسی کالج میں کسی سٹوڈنٹ کا ایڈمیشن نہیں ہوگا ویڈاوٹ ٹیسٹ تو یہ پہلے ٹیسٹ کیا جائے گا اگر وہ اس کا عادی ہے تو اس کو یونیسٹی میں ایڈمیشن نہیں ملے گا یہ چھوٹی بات یہ بہت پڑی گا اور اس کے دو فائزیں ایک دو فائزیں کہ جب وہ آئے گا تب پتہ چلے گا یہ ایڈکٹ تھا یا نہیں اگر خدا نخواستہ یونیسٹی میں آنے کے بعد وہ اس کو ایڈکشن ہوئی ہے تو پھر وہ یونیسٹی ذمہ دار ہوگی میں کہتا ہوں یہ بہت بڑی اچھی بات کرتی ہے یہ بہت اچھی یہی میں آپ کو کر رہی ہوں کہ ہم نے کیا اتدامات کی میں آپ اس کی ڈیٹیل بتا رہی ہوں اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ اب بہت سارے انسٹیٹیوٹ یا بہت سارے پرائیویٹ ادارے ایسی ہیں جو اس پر ورک کر رہے ہیں یعنی کلینک ٹائپ جو اب تک صرف میں سمجھتی کہ احساس ایک پروگرام تھا احساس صداقت صاحب کر رہے تھے کو ڈاکٹر لیکن اب یہ عام جو ہے وہ تمام کلینکس میں اس کا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے یہ بھی ایک بہت امپورٹن پوپ ہے پوپ ہے اچھا ایک بریک لیتے ناظرین بریک کے چاہتا کہ اس کو سیاست کی نظر کیا جائے کیونکہ برگریہ صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ اس کے جو فگرز تھے یہ جب ریٹائر ہوئے ہیں تب بھی اتنی تھے اب بھی اتنے ہیں اس سے پہلے بھی اتنی ہوں گے یقیناً یاد لاکھ کم ہوں گے میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام حکومتوں کی ذمہ داری تھی جو پچھلی ہیں یہ حکومت ہے اس کے اگر احسن اقضامات ہوں گے اگر یہ روک پائے گی تو اس کو یہ کریڈٹ مل جائے گا یہ کریڈٹ لینے کے لیے کہ کم از کم قومت کے نوجوان نسل کو محفوظ کیا جائے میں کہتا ہوں عمران خان صاحب انیشیئٹ کریں اس کو اپنا اب مذکرات میرے چیرے پہ آگئی اب بریک کے بعد میں بات کروں گا اب یہ اس کی وضاحت تو میرے مہمار نے گرامی کہیں گے کریں گے کہ جی میں نے حصہ کیوں اس بات پہ کہ جی عمران خان صاحب اس کو کنٹرول کریں بریک کے بعد بات کریں موسیقی